تاریخی کتب میں اسلام سے پہلے گزرے انبیاء کے بارے میں بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جنہیں اسرائیلیات کہا جاتا ہے یعنی ایسی کہانیاں جو بنی اسرائیل کی زبانوں سے سن کر مسلمانوں میں مشہور ہوئیں ان میں ایک ملکہ ازابل کی کہانی بھی مشہور ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ملکہ بنی ملکہ ازابل ایک ایسی ملکہ تھی جس کے حسن کے چرچے ہر جگہ پر تھے اور ہر کوئی اس کے حسن کا فرفتہ تھا ملکہ ازابل کی کہانی بہت مشہور اور سبق عموز ہے آج ہم اسی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں شاکی ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدین حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت اروج پر تھی آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے احمام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا ان دنوں لبنان کی شہزادی ازابل کی خوصورتی کے چرچے سو عام تھے چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام اخیب تا اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا ان دنوں لبنان اور شام میں بل کی پوجہ کی جاتی تھی بل فنکی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا اخیب اور اس کی قوم ویسے تو بل کی پوجہ نہیں کرتے تھے لیکن اپنی ملکہ ازابل کی کہنے میں آ کر بل کی پوجہ شروع کر دی اخیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بل کا بہت بڑا اور عالی شان مندر تعمیر کیا اس کو دیکھ کر اس کی رایا بھی بل دیوتا کی پوجہ کرنے لگی اس طرح سامریہ شہر کا نام بلبک یعنی بل کا شہر پڑ گیا پورے ملک میں بل کی عبادتگاہیں تعمیر ہو گئیں اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگیں اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتایا ہوئے دین سے منحرف ہو گئے ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے لوگ تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے اور اللہ کی طرف بلاتے انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ یرمیہ بے تھے بل کی پوجہ کے ایک خاص دن ملکہ ازابل اور بادشاہ اخیب بلکہ مندر میں موجود تھے اور پوجہ زور و شور سے جاری تھی تب یرمیہ اخیب کے پاس آئے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین کی طرف لوٹ آئے اخیب تو اس بات پر خاموش رہا مگر ملکہ ازابل پوجہ میں خلل ڈالنے پر بڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر یرمیہ کے سینے میں گھونپ دیا آپ ایک دل خراش آہ کے ساتھ زمین پر گر پڑے مگر آپ کی نظریں بدستور ازابل پر جمعی رہیں آپ نے مرنے سے پہلے ازابل سے کہا کہ تُو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا ہے اب تنتظار کر جب تُو اسی طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے اس کے بعد اخیب اور ازابل وہاں سے چلے گئے اس واقعے کے بعد اہر ایمان کا حوصلہ کافی پست ہو چکا تھا وہ دیکھ چکے تھے کہ ازابل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے سالہ نے حضرت علیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبوس کیا حضرت علیاس علیہ السلام جلات شہر کے رہنے والے تھے بائبل میں آپ کا تذکرہ علیہ کے نام سے موجود ہے آپ سامریا میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانی کی کوشش کی لیکن اخیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اب عظیم بل ہی ہمارا دیوتا ہے یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریا میں بارش تو دور آس تک پڑھنی بند ہو گئی بل کے نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئیں مگر نتیجہ بے سود کہت اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے یہاں تاکہ بادشاہ کا محل ہلکہ گھراو کر لیا اور اس کی کچھ حصوں کو آگ بھی لگا دی بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور حضرت علیاس علیہ السلام کو ڈود کر ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی لیکن یہ بات ایزابل اور بل کے پجاریوں کو ناغوار گزری اور وہ حضرت علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے حضرت علیہ السلام نے تریز پیش کی کہ تم اپنے معبود بل کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزا موت دی جائے گی اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانوہ زبہ کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا تھا قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جنور کو جلا دیتی تھی غیبی آگ نے حضرت علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر رکھ کر دیا یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لذہ تاری ہو گیا اس نے حضرت علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کی قتلیام کا حکم دے دیا یہ دیکھ کر حضرت علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی دعا قبول ہوئی اور خوب بارش برسی اور خوب خوشحالی آئی اخیب محل لوٹا تو ایزابل نے اسے دوبارہ کمرہ کر دیا اور دونوں حضرت علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے اور یہ ملک دوبارہ بد پرستی شراب نوشی زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا اس کے ساتھ ساتھ یہودیہ میں بھی بد پرستی عام ہو گئی جس کی وجہ ایزابل کی بیٹی تھی جس کی شادی یہودیہ کی بادشاہ یحرام سے ہوئی تھی یوں پورا فلسطین بل پرست ہو گیا حضرت علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی لیکن یہودیہ اور اخیب دونوں نے ان کی بات حکارہ سے تھکرا دی اب عذاب کی باری تھی اسرائیل اور یہودیہ کی سرد پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھی سردوں پر لوٹ مار کیا گرتے تھے وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی ایزابل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے یہودیہ کے باتشاہ یہونام نے چھپتے چھپاتے ایگار میں پناہ لی جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکلائیں ان وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور خوب تباہی پھیلائی اور ہر گھر کو اجار کر رکھ دیا اخیب بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کیا گیا لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کی لاش میں ایک نیزہ لگا ہوا تھا اور اس کی لاش کو جنگلی کتے کھا رہے تھے جیسا کہ یرمیہ نے ایزابل سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تیری لاش کو کتے کھائیں گے اس وقت اہل ایمان نے جان لیا کہ یہ ایک نبی اور اللہ کے ولی کی بددعا تھی جس نے ان سب کو اس حال میں پہنچایا ہے